اعوذ باللہ احمد شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرے پاکستانیوں آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آٹھ ستمبر کو اسلام آباد کے اندر ترنول کے اندر جلسہ کرنے کے لیے جا رہی ہے جیٹی روڈ پشاور کے اوپر میرے پاکستانیوں جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیٹ تاریخ قریب آتی ہے بالکل تو ان کا این نو سی خارج کر دیا جاتا ہے ان کا جلسہ منسوک کر دیا جاتا ہے اصل میں میرے پاکستانیوں جیسے پہلے سے یہی باتیں ہوتی آ رہی ہیں اس جلسے میں بھی یہی بات ہو گئی ہے کہ این نو سی پاکستان تحریک انصاف پہ خارج کر دیا گیا ہے ہائی کورڈ کی طرف سے این نو سی پاکستان تحریک انصاف پہ خارج ہو چکا ہے اور جلسہ منسوک ہونے کے نائنٹی پرسنٹ جلسہ منسوک ہو سکتا ہے میرے پاکستانیوں ہماری لیڈرشیپ پاکستان تحریک انصاف پہ لیڈرشیپ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا جلسہ اسلام آباد کے اندر کرے لیکن ان کے اندر ایک وحد آدمی ہے علی امین گنڈا پور جو یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک کامیاب جلسہ ترنول کے اندر اسلام آباد کے اندر کرے لیکن اصل ہم ہمارے ذرائع کے مدابق یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ منسوک نائنٹی پرسنٹ منسوک ہو جائے گا کیونکہ جس وقت لیڈرشیپ ہی نہیں چاہ رہی لیڈرشیپ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے ایک لیڈرشیپ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے اندر جلسہ کرے اور ایک لیڈرشیپ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ نہ کرے اب ان کے اندر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان دونوں گروپوں کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا کے ان کے میٹنگ کی جائے اور ان کی آپس میں صلح کروا کر پاکستان تحریک انصاف ایک پاور فور جلسہ اسلام آباد کے اندر کرے لیکن میرے پاکستانیوں امران خان صاحب کا ایک پیغام ہے کہ آٹھ ستمبر کو جلسہ ہر صورت ہوگا خان صاحب نے تو جیل سے پیغام جاری کر دیا اصل بات اب کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آٹھ ستمبر کو جلسہ کیسے کر دی ہے اگر تو دو تین دین باقی ہیں اگر تو پاکستان تحریک انصاف ایک پیج پہ ایک ٹیبل پہ آ جاتی ہے ساری لیڈرشپ جتنی بھی لیڈرشپ ہے تو یہ جلسہ کامیاب ہوگا اصل ہائی کورٹ کا کیا ہے کہ ہائی کورٹ نے این نو سی پاکستان تحریک انصاف تحریک انصاف کا خارج کر دیا ہے این نو سی اب نہیں ہے ان کے پاس اگر یہ جلسہ کریں گے تو این نو سی کے بغیر کریں گے لیکن این نو سی کے بغیر یہ جلسہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جیسے دن باقی اگست کو جلسہ منسوح کیا گیا ہے تو یہ ایک ڈیل ہوئی تھی کہ یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف آٹھ ستمبر کو رکھ لے تو ہم جلسہ وہاں پہ کرنے دیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ڈیل ہوئی ہے کٹ پتلی حکومت کے ساتھ بھی ڈیل ہوئی لیکن ہمارے ضرائع کے مطابق ابھی یہی رات کی اندر کی خبریں یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا این نو سی جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے لیکن اگر خارج ہو بھی گیا تو خان صاحب کا جو پیغام ہے اس کے اوپر یہ قوم یہ پاکستانی قوم پاکستانی لیڈرشپ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائگر پاکستان تحریک انصاف کے یہ یہ ایک ایسے ٹائگر ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں یہ عمران خان صاحب کے ٹائگر ہیں تو میں آخر میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھی رکھتی ہیں ہماری ویڈیوز اچھی رکھتی ہیں یہ چینل میں پہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں یہ میرا چینل نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا چینل ہے آپ لوگوں نے بہت محبت دی پاکستانیوں نے تو اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ چینل آپ لوگوں کا اس کو ساتھ میں کریں سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں آپ آخر میں اپنے میز بان مسئل اللہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے تک تک دیکھتے ہی ہمارا چینل الہمون نیوز اسلام علیکم